ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو اوپر یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈو میں ہم بنانے جا رہے ہیں ایک خورمی جب بھی آپ کو میٹھے کانے کا منہ ہو آپ یہ انسٹرنٹ ریسیپی بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی ایک خورمی بنی ہیں اندر تک چیزیں سک گئی ہیں اور بہت ہی جلدی بن گئی نہ ہی ہم نے اس کے لیے چارچنی بنائی اور نہ ہی جدہ محنت کرنی پڑی تو چلیئے اس ریسیپی کو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے میدہ میدہ میں نے یہاں پہ قریباً سو گرام لیا ہے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں چینی چینی کا میں نے پاوڈر یوز کیا ہے اگر آپ کو چینی نہیں پیسنی تو آپ یہاں پہ چینی کو گرم پانی میں گھول لیں اور اس کے اچھے سے جب وہ پوری پانی میں ڈیزولو ہو جائے اسے ہی ڈالیں اسی سے یہ پورا ڈو تیار کریں اب اسے اچھے سے ملا لیتے ہیں نہیں تو اگر ہم چینی کو اچھے سے میکس نہیں کریں گے میدے میں تو جب ہم اس کے کھرمی بنائیں گے اور فرائے کریں گے یہ جلیں گی تھوڑا پانی ڈالیں گے اس کا اچھا سا ڈو تیار کریں گے جیسا ہم چپاتی کیلئے بناتے ہیں بلکل بیسا ہی سیم ڈو بنانا ہے نہ ہی زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ ٹائٹ ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا پانی ملائیں گے زیادہ پانی نہیں ملانا ہے کیونکہ چینی اپنے من سے پانی چھوڑتی ہے اگر زیادہ پانی ملائیں گے تو یہ گیلا ہو سکتا ہے تو اس کا ہمیں ڈو تیار کر لینا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈو ریڈی ہو گیا اب ہم اس کے کھرمی بنانی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا فلو ڈسٹ کر لیتے ہیں اب اسے ہم بیلیں گے ہلکے ہاں سے بیلنا ہے ٹائٹ ہاں کا یوز نہیں کرنا ہے اسے چاروں طرف سے بلکل سیم بیلنا ہے کہیں موٹا پتلا نہیں رہنا چاہیے یہ اچھے سے بیل گیا ہے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل میڈیم تھک نیس رکھی اس کی زیادہ موٹا نہیں ہے یہ میں یہاں پہ انہیں ڈائیمنڈ شپ کا کٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی اور شپ کا بھی اسے کٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ کٹ ہو گئی انہیں اب رکھ لیتے ہیں ایک پلیٹ میں اب انہیں ہم فرائے کریں گے تیل ایک دم اچھے سے گرم ہو چکا ہے کھرمی ڈال دیتے ہیں اور انہیں ہمیں میڈیم فلیم میں فرائے کرنا ہے ہائی فلیم نہیں رکھنے نہیں تو کئی بار یہ باہر سے اچھی لگتے ہیں دیکھنے میں لیکن اندر کچھ رہ جاتی ہیں اور کھانے میں بھی اچھی نہیں لگتی تو انہیں میڈیم فلیم میں ہم سیں گئی گے کاریبا ایک سے ڈیرڈ منٹ تک جب تک کہ ان کا کلک گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈن براؤن ہونے لگی ہیں اور یہ کمپلیٹلی اچھے سے سک گئی ہیں تو اب انہیں ہم نکال لیتے ہیں ان کا ایکسٹر آئل نکال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے ان میں کلر آیا ہے بلکل گولڈن براؤن اندر تک اچھے سے سک گئی ہیں انہیں اب ایک پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں تو اس طرح سے ہماری کھرمی بن کا ریڈی ہو گئی میں ایک توڑ کر بھی دیکھا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یہ کرسپی ہیں اندر تک اچھے سے سک گئی ہیں آپ بھی اس ریسپی کو گھر میں ایک بات ضرور بنائیں ویڈیو کیسا لگئے یہ مجھے کمینٹ باکس میں بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو فرنڈز ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لئے گوڈ بائی تب تک کے لئے گوڈ بائی